السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خریے سے ہوں گے دعا اللہ باغ سے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں انہیں دعاوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی عید کی آمد آمد ہے جہاں سپائیسیز اور چھٹکھارے دار ڈیشز بنیں گی اپنے ڈشتہ داروں دوستوں کو صرف کرنے کے لیے وہاں سویٹ ڈیشز کا بھی بڑا احتمام کیا جائے گا تو آج کی ہماری جو ڈیش ہے وہ سویٹ سے ہی ریلیٹیڈ ہے یعنی کہ آج ہم بنائیں گے بڑڈ کیک اس انداز سے بنائیں گے کہ نہ تو آپ کو گرینڈر کی ضد پڑے گی نہ چوکلیٹ کی نہ کرین کی اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہمیں ڈب روٹی ڈب روٹی لے کر اسے ہاتھوں کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے چینی چینی کے بعد ہمیں چاہیے آئل اور آئل کے ساتھ چاہیے ہمیں الائچی الائچی کے دانے چارہ در الائچی لیے میں نے اس کے دانے نکال کے رکھ لیں الائچی آپشنل ہے یوز کرنا چاہے یوز کریں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں اس میں الائچی کا یوز صرف اس لیے ہے کہ اس کی خوشبو ہوتی ہے اور جب اسے سرف کریں گے تو اچھی خوشبو دے گا تو بنانے میں بہت آسان ہے نہ تو آپ کے اس کے لیے ایک چوکلیٹ کی ضرورت ہے نہ کوئی کریم کی ضرورت ہے نہ کوئی کیک پین کی ضرورت ہے نہ اوون کی ضرورت ہے نہ ہی گرینڈر کی ضرورت ہے کہ اسے گرینڈ کرنا چاہے چلے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں تیاری کے لیے ہمیں جو چیز سب سے پہلے چاہیے وہ ایک ہنڈیا چاہیے ہنڈیا بڑے سائز کے لیجئے گا اور ڈیپ لیجئے گا اس کے اندر آئل ڈال لیں ایک کپ آئل لیے ہمیں آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں یاد رکھیے گا کہ جو فلیم ہے لو سے تھوڑی سی زیادہ ہو میڈین سے تھوڑی سی کام ہو آئل ہمارا اچھا طریقے سے گرم ہو چکا ہے اور آئل گرم کرنے کے جیسے ہی آپ کا آئل گرم ہو جائے اچھے طریقے سے جس کے اندر جسے پہلے چیزے ایڈ کریں گے ہم لوگو ہے ڈبل روٹی ڈبل روٹی لیے ہمیں میڈیم سائز کی 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 میڈیم سائز ہوتے ہیں انہیں ہاتھوں کے ساتھ پیسیز میں کنورٹ کر لیں آدھی ڈبل روٹی آدھی اندر ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو آئل ہے پہلے آدھے ڈبل روٹی کو اچھے طریقے سے ایک تو فرائی کرے گا دوسری بار جو ڈبل روٹی ہے وہ آئل کو اندر اپنے اندر جذب کر لیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا پڑی جلدی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھی ڈبل روٹی جو اپنے ڈالی تھی آئل اس میں سائز کیا اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب جو باکی ہے تھی آدھی وہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے ہم لوگ فرائی کریں گے اور اسی آئل کے اندر یاد دیکھیں گیا چمچے کو نرم ہاس کے ساتھ ہنڈیا میں ہلاے گا کیونکہ بریڈ جیسے جیسے پکتی جائے گی یہ خود بہ خود ب lavender ہوتی جائے گی اور بھ vaccinated میں ہماری جو بریڈ ہے وہ آئل میں اچھے طریقے سے پڑی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کلرز کا چینج ہو چکا ہے اور جیسے جیسے کیا آئل میں پکتی جائے گے یہ خود بہ خود goofy کھو بہ خود ہیچ جائے ہم آئل کی شکل میں چورے کی شکل میں کنورٹ ہوتی جائے گی یعنی کہ ہمیں گرینٹر کی ضرورت بلکل نہیں بڑھے اب اس کے اندر جو ہم نے سب سے پہلے چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے الائچی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا الائچی آپ یوز کرنا چاہے تو کر لیں نہیں یوز کرنا چاہے تو نہ یوز کریں الائچی کے دانے چاہیے میں چار ازار الائچی نے اس کے دانے نکال لے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم لوگ ایڈ کریں گے چینی چینی ایک کپ لیا ہے ہم نے کمپلیٹ تو اسے دو ایسوں میں ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے ٹھیک اسے مکس ہو جائے پہلے آدھے آدھے آدھا کپ کو مکس کر لیتے پھر دوسرے کپ بکیے اسے کو ڈال کے اچھے ٹھیک سے مکس کر لیتے چینی میں نے ایک کپ پورا ایڈ کر دی ہے اب اسے فرائی کر لیتے اسی طرح پکاتے ہیں لوہ فلیم پہ آپ فلیم اور زیادہ لوہ کر دیں یعنی پہلے لوہ سے زیادہ اور میڈین سے کم تھی اب اس فلیم کو بلکل لوہ کر دیں اسے لوہ فلیم پہ پکانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے کہ چینی کے دھانی چینی ابھی نظر آ رہی ہے اب ہم اسے لوہ فلیم پہ پکانا ہے تاکہ چینی اس کے اندر اچھے ٹھیک اسے مکس ہو جائے اور یہ جو بریڈ ہے یہ اور زیادہ بورے یا چورے کی شکل میں کنورڈ ہو جائے خود باکتی جائے گی خود باکت پیسیز میں نرم ہوتی جائے چینی ہماری مکمل طور پر اچھے ٹھیک ہے اس کے اندر مکس ہو گئی ایڈ ہو گئی ہے اب جس ڈش میں سرف کرنا چاہتے ہیں اسے سرف کریں گانش کریں اور اسے فریزر میں چار سے پانک گھنٹے تک آپ کا بریڈ کا کیک ریڈی ہے لیکن اگر آپ اسی طرح سرف کرتے ہیں فریزر میں نہیں رکھتے ہیں سرونگ ڈش میں ڈال کی اسی طرح کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا بریڈ ڈھلوہ ہے یعنی کہ فریزر میں سے چار سے پانک گھنٹے رکھیں گے تو یہ کیک کی طرح اس کے اندر ہارڈنس آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا بریڈ کیک اور بریڈ ہلوہ ریڈی ہے میں نے فریزر میں رکھا تھا چار گھنٹے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے اس کے اندر ہارڈنس ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بریڈ کے اندر لوگوں نے فرائی کی تھی تو امید کرتا ہوں آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ریسیپی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جتنا آپ مجھے سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو اتنی زیادہ مجھے ہمت ملے گا اتنا ہی میں آپ سے اچھی ریسیپی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر سکوں گا